اسلام علیکم ایرے ویوان ویوان بیک ٹو مائی چینل امید ہے کہ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے جب سے گرمیاں سٹارٹ ہوئی ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے کہ ہماری کیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے اس کا وزن ہی نہیں بڑھا ہے اس کی گروت ہی نہیں ہو رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کون سے ایسے ریزنز ہیں یہ کون سے ایسی غلطیاں ہم لوگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری کیٹ کا جو وزن ہے وہ بڑی نہیں رہا ہے وہ دن بہ دن ویک ہوتی جاری ہے اس نے کھانا پینا بلکل چھوڑ دیا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو یہی بتانے والی ہوں کہ کس طریقے سے آپ اپنی کیٹ کا ویٹ جو ہے وہ دوبارہ سے گین کر سکتے ہیں کون سے ایسی غلطیاں آپ لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کیٹ کا ویٹ اتنا زیادہ گر رہا ہے اگر وہ غلطیاں کرنا آپ چھوڑ دیں تو آپ کی کیٹ کا جو ویٹ ہے وہ دوبارہ سے بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا آپ کی کیٹ جو ہے کافی فلفی ہو جائے گی کافی ہیلتی اور چبی ہو جائے گی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی کیٹ دوبارہ سے ہیلتی فلفی اور چبی ہو جائے تو یہ ویڈیو آپ لوگ کو اینڈ تک دیکھنی پڑے گی اگر آپ اس میں سے کوئی بھی پارٹ سکپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کا ہی نقصان ہوگا کیونکہ میں کچھ ایسی ٹپس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ کی کیٹ جو ہے وہ ہیلتی ہو جائے گی کیونکہ یہ ساری چیزیں میں نے بھی فیس کری ہیں اور میں نے کس طریقے سے اس چیزوں سے اوورکم کیا اور اپنی کیٹ کو دوبارہ سے ہیلتی کیا ہے اور اس کا ویٹ دوبارہ سے گین ہوا ہے یہ ساری چیزیں میں آج آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں نیو کی طرف جانے سے پہلے اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ لوگ کو سب سے پہلے ملے اور آپ لوگ ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ لوگ کو ڈیٹیل سے ساری چیزیں بتاتی ہوں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی کیٹ کو اچھی طریقے سے دیکھنا ہے کہ کیوں آپ کی کیٹ کا وزن اتنا زیادہ گر رہا ہے کہیں کوئی اسٹریس وغیرہ تو نہیں ہے یا پھر اس کو یورین یا سٹول پاس کرنے میں تو کوئی پروپلم نہیں ہو رہی ہے کیونکہ جب تک آپ کو پروپلم کا پتہ نہیں ہوگا آپ اس کا حل نہیں نکال پائیں گے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کر پائیں گے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کیٹ ہیٹ پر آتی ہے اور گرمی کا سیزن چل رہا ہے اور گرمی اتنی زیادہ ہونے کی کیٹ کو ویسے ہی بہت سٹریس ہو رہا ہوتا ہے اور کیٹ ہیٹ پر آتی ہے یا اڈلٹ زون میں آتی ہے تو ہارمونز وغیرہ کا اشیو ہوتا ہے تو اس میں بھی کیٹ بہت زیادہ سٹریس میں آ جاتی ہے یا پھر آپ نیو کیٹ اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں تو ایک ساتھ جب نیو کیٹ آتی ہے تب بھی جو ہماری کیٹ ہوتی ہے وہ سٹریس میں آ جاتی ہے تو اس صورت میں بھی کیٹ کا جو وزن ہوتا ہے وہ گرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ویسے بھی سٹریس کی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں میں اس کی ویڈیو بھی اوپر لگا دوں گی آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں کیوں کیٹ کو اتنا سٹریس ہوتا ہے اور کن کن وجہات کی وجہ سے کیٹ کو سٹریس ہوتا ہے کے بعد جو دوسرا ریزن ہے جس کی وجہ سے کیٹ کا بہت زیادہ ویڈ گر رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس چیز کا بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا ڈی ورمنگ آپ نے اپنی کیٹ کی ڈی ورمنگ نہیں کروائی ہے اس کو پیرسائٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے اس کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں بن جاتے ہیں جو کچھ بھی وہ کھا رہی ہوتی ہے وہ اس کے پیٹ میں لگی نہیں رہا ہوتا ہے تو اس کا وزن کس طریقے سے بڑے گا علاوہ جو تیسرا ریزن ہے کہ آپ اپنی کیٹ کی ویکسینیشن نہیں کرواتے جب آپ اپنی کیٹ کی ویکسینیشن نہیں کرواتے تو ان سیزنز کے اندر وائرل انفیکشن لگنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیٹ کا جو ایمیونٹی سسٹم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیٹ کو وائرل وغیرہ لگنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس صورت میں بھی کیٹ کو جو ہے وہ سٹریس ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا وزن گرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی کیٹ کو وومٹنگ ہو رہی ہے یا پھر لوس موشن یا ڈائریا وغیرہ کی شکایت ہے تب بھی آپ کی کیٹ کا وزن جو ہے وہ تیزی سے گرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس لیے اگر آپ کو اپنی کیٹ کے اندر اس طرح کی کوئی بھی پرابلم نظر آ رہی ہے تو آپ نے اپنے ویٹ سے لازمی کنسرن کرنا ہے جب اس کا ٹویٹمنٹ سٹارٹ ہو گا اور اس کی طبیعت میں تھوڑی بہالی آئے گی تو اس کا ویٹ خود بہ خود بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ وہ خود بہ خود ہی کھانا سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ایسی کوئی کنڈیشن ہوتی ہے تو کیٹ کھانا پینا بلکل چھوڑ دیتی ہے اور اس سیزنز کے اندر کیٹ کو ڈی ہائیڈیشن کی پرابلم بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کنڈیشن کے اندر اپنی کیٹ کا فیزیکل چیک اپ لازمی کروایا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ویٹ ہوتا ہے جو آپ کو بلکل صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ نے کون سے اس کو اچھا فوڈ دینا ہے کون سے اس کو اچھی چیزیں دینی کن چیزوں سے آپ نے اعتیاد کرنا ہے اور کون سی ایسی چیزیں یہ غلطیاں آپ لوگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کیٹ کا ویٹ اتنا زیادہ گر رہا ہے بات کرتے ہیں فوڈ کی کہ آپ نے کون سا فوڈ دینا ہے اگر تو آپ کی کیٹ کو کوئی وارل انفیکشن وغیرہ ہوئے یا وہ کسی صورت بیمار تھی تو اس کا وزن بہت تیزی سے گر جاتا ہے تو اس کے اندر آپ نے اپنی کیٹ کو کھانے میں آپ نے اس کی پروٹین کی مقدار جو ہے وہ بڑا دینی ہے اگر آپ اس کو دن میں دو دفعہ کھانا دے رہے تھے تو اب آپ اس کو دن میں تین سے چار دفعہ کھانا دینا سٹارٹ کر دینا ہے اور دوسرا آپ نے اس کو کٹن فوڈ دینا اگر آپ کی اڈلڈ کیڈ بھی ہے تب بھی آپ نے اس کو کٹن فوڈ پروائیڈ کرنا ہے کیوں کیونکہ کٹن فوڈ کے اندر ہائر پروٹین ہوتا ہے یعنی کہ پروٹین کی مقدار جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ پانچ سے چھے ہفتے تک آپ نے اپنی کیڈ کو کٹن فوڈ دینا اور کوشش کریں کہ ایمپورٹڈ فوڈ دیں لوکل فوڈ مت دیجئے گا لوکل فوڈ اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر ہائی پروٹین وغیرہ ہوتا ہے صرف ایسے ہی لکھ دیا جاتا ہے اس کے اندر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے آپ ایمپورٹڈ فوڈ میں بونہ سیبو فوڈ دے سکتے ہیں ڈائیمنڈ فوڈ دے سکتے ہیں اس طرح کے فوڈ جائے ہیں وہ کیٹس کے لئے بہت اچھے ہیں ان کی ہیلتھ کے لئے بہت اچھے ہیں اور ٹرس می گائز آپ لوگ کی کیٹس کا جو ویٹ ہے نا وہ خود بخود انکریز ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ ہوم میٹ فوڈ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں چکن دے سکتے ہیں بیف دے سکتے ہیں مٹن دے سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ فش دے سکتے ہیں ساری چیزیں جو ہیں وہ ہائی پروٹین میں آتی ہیں اور آپ کی کیٹس کا ویٹ بڑھانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ چھے ساتھ ہفتے آپ نے اپنی کیٹس کو وہی چیز پروائیڈ کرنی ہے جو اس کو پسند دو اگر وہ ڈرائی فوڈ کھانا پسند کرتی ہے تو آپ اس کو ہوم میٹ فوڈ میں مکس کر کے ڈرائی فوڈ بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو ویٹ فوڈ بھی دے سکتے ہیں تاکہ اس کا ویٹ گین ہو اس سے آپ کی کیٹس کو پروٹین بھی ملے گا کابز بھی ملیں گے فائبر بھی ملے گا اور اس سے اس کا ویٹ خود بخود انکریز ہونا سٹارٹ ہو جائے گا فوڈ کے اندر آپ آلیو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں کاسٹر آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور کوکونٹ آئل بھی ایڈ کر کے اپنی کیٹ کی ڈائیٹ میں دے سکتے ہیں اور آپ ہوم میٹ ڈائیٹ بنا کر بھی اپنی کیٹ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں یہ ڈائیٹ کے اندر فیش آئل ایڈ کر کے بھی دے سکتے ہیں جس کے اندر اومیگا 3 اور اومیگا 6 ہوتے ہیں جو کہ آپ کی کیٹ کی گروت کے لیے بہت زیادہ زبردست ہوتا ہے تو میں نے اپنے چینل کے پر بہت ساری ایسی ڈائیٹ شیئر کری ہوئی ہے ہومیٹ ریلیٹڈ اور بہت اچھے اچھے ڈائیٹ جس سے میری کیٹ کا ویڈ بہت زیادہ بڑا ہے آپ لوگ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اپنی کیٹ کو بنا کر دے سکتے ہیں آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے ڈرائی فوڈ بھی اپنی کیٹ کو دینا ہے اور ہومیٹ فوڈ بھی پروائیٹ کرنا ہے بہت آپ نے ایک ٹائمنگ بنا لیے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ہر وقت آپ نے اس کے سامنے بول رکھنا ہے ایسا نہیں کرنا آپ اگر دو ٹائم دے رہے تو آپ اس کو چار ٹائم دیں گے لیکن ڈرائی فوڈ کیونکہ ابھی گرمی کا سیزن ہے تو تھوڑا کم اور ہومیٹ فوڈ کے پر زیادہ رکھے گا آپ ہومیٹ فوڈ کے اندر ہی ویٹ فوڈ مکس کر کے دینے جو بھی آپ کی کیٹ کھانا پسند کرتی ہے جو بھی ڈرائی فوڈ کھانا پسند کرتی ہے آپ اس کو ایک اچھی اور پروٹین سے بھری ہوئی ڈائیٹ بنا کر دے سکتے ہیں آپ لوگ خود اس کے نفرق دیکھیں گے آپ کی کیٹ جو ہے وہ ہیلذی ہونا شروع ہو جائے گی کافی زیادہ اس کا ویڈ گین ہونا شروع ہو جائے گا اس کے فر اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کی ہیئر گروت بھی بڑھ جائے گی اور ہیئر فال بھی رک جائے گا ساتھ ساتھ انڈا بھی ایک بہت اچھی سورس ہے آپ اپنی کیٹ کو ایک بوائل کر کے دے سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی کیٹ کا جو ویٹ ہے وہ کافی جلدی بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی پروٹین کے مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اب اپنی کیٹ کے فوڈ کے اندر سنی ڈی ڈروپس آتے ہیں وہ ایڈ کر کے دیں گے تو اس سے بھی آپ کی کیٹ کا جو ویٹ ہے وہ کافی جلدی بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا میں نے اپنی کیٹ کا ویٹ اسی طریقے سے گین کیا ہے کوکونٹ آئل ڈال کے آلیو آئل ڈال کے کاسٹر آئل وغیرہ یوز کرتی تھی فش آئل وغیرہ میں نے یوز کر رہے ہیں اس سے میری کیٹ کا جو ویٹ ہے وہ دوبارہ سے بڑھنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس گرمی کے سیزن میں بھی میری کیٹ کا جو وزن ہے وہ بلکل بھی نہیں گرتا ہے کوشش کرنے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی کیٹ کو اچھی ڈائیٹ پروائیٹ کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ملٹی وائٹمنز کا بھی خیال رکھنا ہے آپ کے قریبی جو بھی ویٹ ہے آپ ان کو ایک دفعہ اپنی کیٹ کو دکھا دیں اور ان سے آپ پوچھ لیں ایک دفعہ وہ آپ کی کیٹ کا ویٹ وغیرہ سب چیزیں دیکھ کر اس کو اچھے سجس کر دیں گے اور آپ وہ ملٹی وائٹمنز اپنے کیٹ کی ڈائیٹ کے اندر ایڈ کریں آپ کو خود ہی فرق نظر آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو امید ہے کہ آپ لوگ کو میری آج کی ساری باتیں سمجھ آ گئے ہوں گی اور آپ لوگ کوئی ٹپس پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ